اگر آپ ٹھن سے راحت پانے کا انظار کر رہے ہیں تو فیل حال ایسے سنکیت نہیں مل رہے ہیں کم کپاں دینے والی اس سردی سے جوج رہے اتر بھارت کو فیل حال گلن اور شیط لہر سے راحت ملنے کے آسان نہیں ہے لوگوں کو اس سبتاہ کے آخری دو دنوں میں اور بھی بیشن سردی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اس بار کڑاکے کی سردی قسم سو نئے سال میں کھلڑ ڈال سکتی ہے منگلوار کا دن تاج نگری میں سیجن کا سف سے سرد دن رہا اس دن ادھکتم تاپمان سامان سے آٹھ ڈگری سیلسیس لوڑک کر چودہ دسم لب نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا تو وہیں رات کا تاپمان بھی آٹ ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا منگلوار کو کڑکڑاتی سردی کا دور جاری رہا اس دوران گلن بھری سردی کے چلتے لوگ بیحال نجر آئے موسم بیواغ نے دلی انسیار پنجاب ہریانہ اور اتھر پدیش کے ادھکان سے لاکھوں اور اتھری راجستان میں 28 سے 39 دسمبر کو پارا چار ڈگری سیلسیس تک گرنے کا انمان ویکت کیا ہے ان دو دنوں میں سیت لہر چلنے کی بھی سمبابنا جتائی گئی ہے سردی کے اس موسم میں مانکوں کے مطابق سیت لہر کی اسطحیتی پہلی بار اتپن ہوگی موسم بیواغ کے اتھر چھتی پوربا انمان اکائی پرمک کے مطابق ہمالہ چھت میں جاری برفواری سے اگرے دو تین دنوں میں بھی سردی میں اجابہ ہونے کی سمبابنا ہے اس کے کارن اتھر کے میدانی علاقوں میں آگامی سنوار اور رویار کو سیت لہر کی اسطحیتی دیکھنے کو ملے گی اتھر بھارت میں جہاں سبتہانت کے دوران نیونتن تاپمان چار ڈگری اور ادھکتم تاپمان تیرے ڈگری سیلسیت تک رہنے کانومان ہے وہیں ہمالہ چھت میں جمہو کسمیر اتھراخند اور ہماشل پردیس میں اس سبتہ بھی برفواری برقرار رہ سکتی ہے پاکستان اور افغانستان سے بھارت کے اتھری علاقوں کی اور آنے والی تھنڈی ہوایں سردی میں اجافہ کر رہی ہیں مدی فدیش، بیہار، اتھر بھدیش، راجستان، دلی، حریانہ اور پنجاب سہیت اتھر پشتمی علاقوں میں 28 دسمبر سے رات کے تاپمان میں 2-4 ڈگری تک کی گرابٹ آنے کانومان ہے دیویس شکلا، سینیوز آگرہ